دورِ رمضا اللہ کیا ارشادت فرماتا ہے حدیث نبی کیا ارشادت فرماتا ہے اس سے متعلق تو ارشادات واضح ہیں ہم کئی پروگراموں میں کر چکے ہیں لیکن آج بھی ہم چاہتے ہیں ایک بات پھر فاضح ہوئی جس طرح میں نے ابتدان اس لئے ارز کرتی ہے یہ بات کہ شخصیت کو بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے اللہ نے جب ایک چیز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اب میں ان کی بات کی امپورٹنس بتاتا ہوں تقسیم کر دیا اللہ نے آپ قرآن مجید کو اٹھا لیں سر الحمد سے شروع کرنے بن ناس تک آ جائیں اور آپ ساتھ کاپی پینسر رکھ لیں یہ میں ایک تجرباتی بات بتا رہا ہوں لکھی پڑی بات کاپی پینسر رکھ لیں آیت نمبر اور ادھر صفحہ پر ہیڈنگ دے لیں کاپی پر حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات جتنی آیتیں حقوق اللہ پر آئیں وہ ادھر دکھتے جائیں نوٹ کرتے جائیں ایک آیت دو آیت جتنی آیت ادھر آئیں نوٹ کرتے جائیں اسی فیصد قرآن معاملات اور حقوق اللہ پر ہے اور بیس فیصد سے بھی کم حقوق اللہ بات سبحان اللہ اس سے بڑی کیا ہو آخری علوہی کتاب ہے آخری علوہی کتاب ہے اس کے بعد کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نامہ نہیں آنا اور اس کے اندر اللہ تعالی نے اس حد تک رکھا ہے آپ اندازہ کریں اور جس طرح آپ پہلے بات فرما رہے تھیں میں اس کی شکر کرتا ہوں اور میں حدیث بھی سنا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدمت خلق کے اندر دین مذہب مسلح کی کوئی کہہ دیں حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص آپ کو پتہ پرانے جب عہد خلافت تھا اس میں جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ جزیہ دیکھ کر رہتے تھے ٹیکس جس کو کہتے ہیں جدیز استلام تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو مسلم ریاست میں رہتا ہے اور کسی مسلمان اور ہے غیر مسلم مسلم ریاست میں رہتا ہے اور کسی مسلمان نے اس کا حق مارا اس کو ہاتھ سے یا کسی طرح سے تکلیف پہنچائی تو میں سید اللہ علیہ ورسول کائنات قیامت کے دن اس کافر کا مقدمہ لڑوں گا وکیل ہوں گا اور مسلمان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا میں ابھی آ رہا تھا کچھ دن پہلے آپ اندازہ کر لیں ہاتھ دائے کی نہیں میں آ رہا تھا مجھے ایک معصومین کا کال میری نظر سے گزرا اور ظاہر ہے جب آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے میں سمجھتا ہوں میری لئے ہدایت تھی اور آج میں آپ کے درمیان اس کال کو بیان کر رہا ہوں معصومین فرماتے ہیں کہ تمہارا پڑوسی شیعہ ہے سنی ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے حدیث ہے اہل حدیث ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے یعنی کلیا بتا دیے کہ کسی مسئلہ کو مزق سے تعلیم رکھتا ہوگا وہ اپنے عمال کا حساب خود دے گا لیکن اگر وہ بھوکاس ہو گیا تو اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا یہی انسانیت بلکہ اشرف صاحب نے جو بات کہی تھی کہ مختلف پہلو انسانیت کے حدمت کے کچھ باتیں تو انہوں نے بتائیں جیسے آپ کسی کو سرڑک کروس کرا دیں کسی کو کھانا کھلا دیں کسی کو ہس کے مسکر آ کر بڑی بڑی صورتیں جیسے مولا علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اچھے الفاظوں سے کسی کو نواز دو کیونکہ اچھے الفاظ بھی شبنم کے کتروں کی طرح ہوتے ہیں جو مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخش دیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ انسانیت کی خدمت کے لیے خدمت خلق کی کتنی اقسام ہے کہاں کہاں کس کس فارم پر ہم خدمت کر سکتے ہیں اس کی جی کئی اقسام ہو سکتی ہیں اس کو مطلب پورا کٹیگوریکل ڈیفائن تو نہیں کر سکتے لیکن بڑی بڑی اقسام میں بتائیتا ہوں ایک قسم ہو سکتی ہے انسانیت کی خدمت کی کہ انسانوں کی جو آپ کے معاشرے میں مستحقین ہیں ان کی مالی معاونت کی جائے یہ خدمت کی ایک قسم خدمت کی ایک قسم یہ ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو جاہل ہو رہی ہیں اور جہالت میں پروان چاڑے ان کو تعلیم دی جائے یہ خدمت خلق کی بہترین قسم ہے تاکہ آپ ان کی پوری دیکھیں آپ نے کسی کی مالی مدد کی تو اس بندے کی مدد کی اور تھوڑی وقت کے لیے مدد کی اور اگر آپ نے کسی کو پڑھا دیا تو آپ نے پورا خاندان سمار دیا علم دے دیا تو پورا خاندان سمار دیا بھائی باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو سبحان اللہ ضرور گئے اور دیکھیں تاکہ آپ کا ہونا پتہ چلتا رہے گا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دیکھیں ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں غزوِ بدر کے قیدیوں سے جو کفار قیدی تھے ان کو ایک تو جزی اور فدیہ تاکہ کر دیا دوسرا کہا دس مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں سوال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھانا تھا کافر تھے جو حدیث پڑھانی تھی وہ تو خود کافر تھے تو ہمارا رسول فرما رہے ہیں کہ کفار ہمارے دس بچوں کو پڑھائیں ان میں سے جو پڑھے لکھے کفار تھے جو یا آپ نے ایک خاندان کو پڑھا دیا اچھا کہا جاتا ہے کہ انسان کے پاس جیسے مالی مدد کرنی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ مدد کر دیتا ہے ایک تو پیسے ہیں مدد کرنا الگ بات ہے ایک ہے کہ وہ خود اسیز میں اس کی کمی موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ مدد کر رہا ہے یہ تو معاشر میں نظر آتا ہے اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ جو خوشیاں لوگوں کو بکھیرتے ہیں تو زہر ہے ہر ٹائم انسان خوش نہیں رہتا کبھی کبھی انسان ذہنی ٹینشن میں بھی ہوتا لیکن آپ کی جواب ہے آپ کو کام کرنا ہے بلکہ میں ایک شیر آپ کی نظر کرتا ہوں منورانہ صاحب کا کہ اگر اس کیفیت میں آپ لوگوں کو حساتے ہیں کہ شکستہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے شکستہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں اندر سے نہیں شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے بہت روتے ہیں وہ جن کو لطیفہ یاد رہتے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ خوش اللہ آپ کو خوش رکھے لیکن کبھی ایسا ہوا کہ آپ زینی پریشانی میں ٹینشن میں ہیں اور آپ کو لوگو جا کے حسانہ بھی ہے تو کتنا مشکل وقت ہوتا ہے اس پت آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھیوں میں ایسے لوگ جو اس فیلڈ میں ہیں کئی بار ایسا ہوا کہ ہم سٹیج کر رہے ہیں اور سٹیج پہ آپ کو پتا ہے کتنی انرجی ویسٹ ہو رہی ہوتی اور کتنا وہ اس میں ان کو ایک سیڈ نیوز مل گئی ہمارے تاریخ جوید صاحب بہت ہی اچھے آرٹسی جی بہت نفیس آرٹس وہ ابھی سیکنڈ ہاف ہوا تھا کہ ان کو خبر فیصلہ باد سے آئی کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں کسی نے کہا نہیں یار بتاؤ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں یار مجھے کیوں نہیں بتائیں وہ جا کے حمد کر کے کسی نے کہا انہوں نے کہا تاریخ جوید صاحب اس طرح کی خبر آئی ہے فیصلہ باد سے تو وہ خیر ہو ظاہر ہے جو اس وقت نیچرل ان کا وہ ری ایکشن تھا وہ ہوا پھر انہوں نے کہا جی آپ دوڑ جائیں انہوں نے کہا میں تو دوڑ جاؤں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے سات سو لوگ اندر ٹکٹ لے کے آئے ہوئے یہ ہمیں دیکھنے آئے ہوئے یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے میں بھی چلا جاؤں گا دو گھنٹے کے بعد اسے ختم کر کے جاؤں اس کے بعد بھی وہ ہساتے رہے اور ان لوگوں کو انٹرٹین کرتے رہے جب شو ختم ہوا تو وہ فیصلہ باد گئے اور جا کے اس میں شامل ہوئے بلکہ یہاں میں ایک اور واقعہ بتاتا ہوں بڑی اچھی بات کی کہ انسان اپنے کام سے وفا کرے تو اللہ اس کے کام میں بڑا نکھار کرتا ایک واقعہ بلکہ میں جب خمینی صاحب کے فرزند کا انتقال ہوا یعنی وہ اس پر خطاب فرما رہے تھے اور ان کو خبر آئی کہ آپ کے فرزند کو شہید کر دیا گیا تو تھوڑی در کے لیے بس زمین پر بیٹھے پھر کھڑوکا انہوں نے اپنا پورا خطاب کیا کسی کو چہرے سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کیونکہ ایک بہت بڑا انقلاب لانا تھا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ زمین پر کیوں بیٹھے تھے کہا میں زمین پر اس لیے بیٹھتا تھا میں نے زمین کے سپر کا دیا کہ تو گوا رہنا بروز حشل میری بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں اسی زمین پر اللہ کے مشن کے لیے کام کر رہا ہوں تو یعنی جب انسان اپنے کام سے وفا کرتا ہے تو اللہ اس کے مرتبوں میں بھی اضافہ کر دیتا ہے آپ دیکھتے رہیے نور رمضان ہم ابھی اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے اشرف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہنہ نصر اللہ صاحبہ موجود ہیں اور علی وقار قادری صاحب موجود ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ہمیں تعلیم فرمائیں گے اور آپ کے جو سوالات اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو اپنے گھر سے بیٹھ کر ہم ٹی وی سکرین پر ابھی نمبر شو ہو جائے گا آپ کال کر کے نمبر پر آپ اپنے سوالات لکھوا سکتے ہیں ہم کال لائیو اس لیے نہیں لے سکتے کہ وقت کم ہوتا ہے اس میں ہم چاہتے ہیں آپ سوالات زیادہ سیادہ لکھوائیں تو زیادہ سیادہ سوالات سے جوابات سے ہم ان کے آپ کے سوالوں سے جواب جواب لیں گے علی وقار قادری صاحب سے تو اس سے زیادہ استفادہ ہو جائے گا اور جو آڈینس بیٹھئی ہیں آپ بھی نیکس بیک میں آنے کے بعد کوئی بھی سوال اس موضوع کے حوالے سے آپ کرنا چاہیں تو ضرور ہماری اس محفل میں شامل ہو سکتے ہیں ہم آتے ہیں مخترسی سے وقفے کے بعد دیکھتے رہیے نور رمضان موسیقا آج شیف محوش کا میں ہاتھ بٹا رہا ہوں اور بہنوں کا کبھی کبھی ہاتھ بٹانا چاہیے اور ہم لوگ اس وقت بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں کہ آپ کو محوش بتائیں گے اسلام علیکم علیکم کیسے محوش میں بلکل آپ نے کام پر لگا دی اب مجھے بتائیں گے ہم بنا کیا ہے ہم بنا رہے ہیں چکن نیہاری اور سب سے پہلے چکن نیہاری کے ساتھ بنائیں گے ہم راتیں اور راتیں یہ پہلے چکن نیہاری کے ساتھ رہی کننیا ہے کا پہلے چکیں نیہاری کو ہمارے پرگرام میں جو مزبان ہوتا ہے مہمان ہوتا ہے وہ مزبان بن جاتا ہے ماشاء اللہ اینا صاحبہ آپ بھی تشریف لائیں آپ کیا پکانا پڑے گا ہمیں آپ بھی آپ کیا پکانا پڑے گا ہمیں آپ بھی آپ کیا پکانا پڑے گا کئی بار میں کافی ساری چیزیں پڑے گا اور اس پر بلکہ مجھے ایک واقعی یاد آگیا ہے اگر اجازت ہو تو ہمیں سنا ہوں میں پہرے بھی سنا چکا ہوں میں اسی چینل پہ گیا تو ہم میک اپ روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم دروازہ کھلا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اندر آیا جس کے بال کھڑے ہوئے تھے اور چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی اب سب گھبرا گیا انہوں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا خاتون نے پھر ویسی ہی بھنڈی بنائی اور زبردستی کھلا رہی معافی چاہتا ہوں آپ تو ماشاء اللہ اچھا پکا رہی ہوگی ایک ہماری وہاں تھی خاتون تو وہ کیسے کھانے پکاتی ہوں گی جو زبردستی سب کو کھلاتی ہی یہ بہت اچھا پکاتی ہے اچھا مرنے والا ہوا کیا ریسپی ہے ہم نے اس کو آدھا گھنٹا پہلے کک کر لیا چکن ہمارا سارا گل چکا ہے ہم نے آئل لیا اس میں جتنا چکن ہم نے بوائل کر لیا اس میں ڈال کر لینا ہے پیاز ڈال کر لینا ہے پیاز چکن کے ساتھ گولڈن ہو جائے گا گولڈن کرنے کے بعد ہم نے اس میں چenes ڈال کرنے کے ساتھ گئے ساتھ ڈال کرنے、 przewará کوئی پیاد چکن ہی اس میں حراء مے آوموئے ساتھ ڈال کرنے کے متずی انتظر اس میں پاونہ اس کے بعد اس کے ساتھ گئے پیاز ڈال کرنے کے میں پاونہ نے ابت اس کا ساتھ گئے آپ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہے ابھی تو اس کو ریٹ کرنا ہے اگر آپ پوچھنا چاہتا ہے اگر آپ پوچھنا چاہتا ہے اگر آپ پوچھنا چاہتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو روزہ ہے وہ بڑا اچھا گزرے گا ایڈا ہے کتنی مرگوں کی طانگیں اس میں پھر آٹا ڈال دینا ہے آٹے کو پہلے گولڈن کر لینا ہے اور اس کے بعد پانی میں مکس کر اس میں آئیڈ کر دینا ہے اور آلماست اس کو آدھا گھنٹا اور پکانا ہے تو یہ ہماری ہے آٹا کیوں ڈالا جاتا ہے آٹا تھک کرنے کے لیے اس کی جو گریوی ہے اس کو بنانے کے لیے اس میں نہ دہی ڈالتا ہے نہ اس میں ٹماٹر دلتے ہیں آٹے سے اس کو ہم ٹھک کر دیتے ہیں اس کا کوئی مسالہ خاص ہوتا ہے این ہی مسالوں سے بنتی ہے ہم نے یہ گرہ مسالہ پاورڈر اس میں جنجر گارلک پاورڈر اس کو مکس کر کے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہے خمیری روٹی کا آٹا اس میں ہم نے ایک کپ گندوم کا آٹا ایک کپ میدا لیا ہے اس میں ایک چمچ ہم نے خمیر ڈالا ہے ایک چمچ شگر ڈالی ہے ایک چمچ ہافتی سپون اس میں نمک ڈالا ہے اور اس کو گون دیا ہے گون کے آدھا گھنڈا اس کے بعد ہم نے اس کی روٹیاں بنا دیں اور ہماری جو تھرڈ ریسپی ہے اس میں ہم لیں گے پیچ ڈرنک اس میں ہم آڈو لیں گے اس کو پیل آف کریں گے پیل آف کرنے کے بعد ہم نے اورنج پاوڈر لینا ہے کسی بھی کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کو پانی میں میکس کریں میکس کرنے کے بعد آپ نے آڈو کو بلندر ڈالی ہے ساتھ میں شگر ڈالی ہے ساتھ میں کالا نمک ڈالی ہے اور اچھے طریقے سے بلند کر کے اچھی سی آئیس ڈال کے آپ نے وہ سرک کریں آپ پاوڑی بلیا میں جاتے ہیں آپ صحیح بتائیں کہ رمضان وہ پاکستان میں ہے وہ کئیوں نے نظر نہیں ہے ہر چیز جو پاکستان میں ہے آپ کو باہر بہر کم ملے گی الحمدللہ اس فن کے حوادے سے پوری دنیا گھوم چکا ہوں لیکن جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو زائکے جو ہوتے ہیں وہ ہم پاکستان میں چھوڑ کے چھوڑے دنیا کے کسی کونے میں آپ کو ایسا کھانا نہیں ملے گا جو واہ کہلواتے آپ سے واہ جگہ پاکستانی کھانا جو پاکستان میں چکا ہوں ہمارے پاکستان میں چکا ہوں یہ جو سوری جب ہوتا ہے لیکن وہ ڈیوڑے اب ہمارے پاس تاکیم نہیں تھا شکریہ 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 اور ہمارے پاس 2-3 ہمارے پاس شکریہ جس کام پاکستان وہ جلد ہمارے پاس اس طرح چمچ مار رہے ہیں یخنی ڈالے گی یخنی ڈالے گی اسے پہلے ہمیں یخنی ڈالیں یخنی ڈالے گی یخنی ڈالے گی پانی ڈالے گی تینہ آپ بھی پکاتے ہیں بلکل نیہاری میں نے بنایا ہے دو تین بار اور اچھی بنایا ہے لیکن چکن میں نہیں بنایا ہے بیف کی اچھی بنایا ہے شامی کباب کوفتے نیہاری آپ شامی کباب مزاری کباب الگردی آپ شامی کباب مزاری شامی کباب مزاری آپ شامی کباب مزاری فیاتر جتنا بایارتی بے شامی کباب جب کم بایارتر طرح فیمیلی خوالی ہم بیٹھ کے سب جو بات کر رہے ہیں کچھن میں آکے جیسے ہم گھر میں ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں کبھی کچھن میں آجاتے ہیں اسی طرح فرمایش وریوتی مہوش سے روز کیا کیا بنانا ہے اچھا اتنے آپ کھانا بنائیں ہم اتنے نات بھی سنتے ہیں چھوڑا آپ آپ کچھن میں ہیں کچھن میں کھڑوں گے کلام میں شریک ہو جاتے ہیں کلام میں شریک ہو جاتے ہیں پھر آ جائیں گے کچھن کونسا کوئی ہے ادھر ہی ہے اب تو کچھن نے ہمارے پاس آنا ہے چھوڑا جی ہمارے پاس اب وقت آیا ہے جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جسمانی گزہ کی تیاری ہو گئی ہے روحانی گزہ کی تیاری بھی ساتھ ساتھ رہنی چاہیے تاکہ جسم کی توانائی کے ساتھ روح کی توانائی بھی برقرار رہے ہم یہ جوائن کیا ہے ایک بہترین ناتخان ہے بہت اچھی آواز کے مالک ہیں اور ناتخانی میں ماشاءاللہ ایک اچھا مقام حاصل کر رہے ہیں اور ایک اور ان کا تعرف یہ ہے کہ حینہ نصراللہ محترمہ حینہ نصراللہ صاحبہ یہ بھائی بھی ہیں اور اسی بات سے اندازہ لگانے کہ جو حینہ نصراللہ صاحبہ جیسا اچھا پڑتی ہیں تو یقینا ان کے بھائی بھی بہت اچھا پڑتے ہیں اور ہماری خوش نصیبی کہ آج ہماری ٹراسمیشن میں تشریف لائے ہم خوش آمدید کہتے ہیں محمد مہتاب نقشبندی صاحب کو بہت شکریہ اور دعا کرتے ہیں کہ جس طرح سے مہتاب چمک رہا ہے ناتخانی کی دنیا میں آپ اسی طرح چمکتے رہے ہیں بہت شکریہ آج ہم آپ سے کلام سننا چاہیں گے اور یہ آرڈینس بھی بڑی بیتاب ہیں اور ٹی وی جو چینلز دیکھ رہے ہیں وہ بھی بڑی بیتاب ہیں میں اپنے ایک سادہ محترم کا لکھا ہوا کلام مدہت شاہ کی ہر آن رسد ہے حد ہے مدہت شاہ کی ہر آن رسد ہے حد ہے مدہت شاہ کی ہر آن رسد ہے حد ہے پاس کیا خوب گلامی کی سند ہے حد ہے پاس کیا خوب گلامی کی سند ہے حد ہے اور اس نات کا بہت ہی ایک ایک لفظ بڑا خوبصورت ہے چشم انسان نے کہا ایسی بلندی دیکھی جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے حد ہے جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے حد ہے دست قدرت نے تراشا ہے وہ شہکار کے جو اپنی تخلیق میں یکتا ہے اہد ہے حد ہے اپنی تخلیق میں یکتا ہے اہد ہے حد ہے اور فران بھائی شیئر سنید ان کے دربان ہے صدر عشق سلاتین جہاں اور مشکبو ان کے غلاموں کی لحد ہے حد ہے حد ہے اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ پیٹھے ہیں شیر سنیے گا حرف تشدید میں محبت کی علامت ہے یہاں حرف تشدید میں محبت کی علامت ہے یہاں حرف تشدید میں محبت کی علامت ہے ان کے جو اکمیم پہ شد ہے حد ہے نام پہ ان کے جو اکمیم پہ شد ہے حد ہے نام پہ ان کے جو اکمیم پہ شد ہے اکمیم پہ شد ہے حد ہے دیکھ کر شانِ شفا کی جھلک ہش رہے گا